اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عزیر عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا راول پنڈی میں نو سالہ بچی سے زیادتی کے بعد قتل کے واقعہ کا نوٹس آر پیو راول پنڈی سے واقعہ کی ریپورٹ تل گرفتار ملزم کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرنے کا حکم آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ لواحکین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے راوی روڈ پولیس کی بروقت کاروائی پندرہ سالہ لڑکی سے زیادتی کا مرتقب ملزم ایک گھنٹے کے اندر گرفتار ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا جس کو ایک گھنٹے میں کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا چمالی چھاؤنی پولیس لاہور نے تین اشتہاریوں سمیت پتنگیں فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا تینوں گرفتار ملزمان مختلف مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے پتنگیں فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے ستر پتنگیں اور دور کی چرخیاں برامت کر لی گئیں ملزم نصیر احمد عرصہ دراز سے پتنگیں تیار کر کے چوری شپے مارکیٹ میں فروخت کر رہا تھا مشتر کالونی پولیس لاہور نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ رکنی ڈگیت گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ یرمیا مسیح عرف کالا خورم جاوید امجد اور جواد شامل ملزمان کے قبضے سے تین موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برامت ملزمان نے دوران تفتیش متعدد بارداتوں کا اعتراف بھی کیا اس پی مارڈل ٹاؤن دوست محمد کی نشتر کالونی پولیس کو شاباش لاہور پولیس کی پتنگ بازوں کے خلاف مختلف کاروائیاں مستی شاہ اور شہدرہ پولیس لاہور نے پتنگ فروش گرفتار کر لیے ملزمان لاہور کے مختلف مقامات پر پتنگ بازی کا سامان تیار کر کے فروخت کرتے تھے ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کی ان صدادے پتنگ فروشی کے حوالے سے بڑی کاروائی کرنے پر پولیس ٹیم کو شاباش ایس پی سیٹی حسن جہاگیر نے کہا ہے کہ خونی کھیل کا سامان تیار کر کے فروخت کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں پتنگ بازوں اور اس کی خرید و فروخت کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جا رہا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv